اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابو احاب مکی یوٹیوب چینل تو آپ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیٹر سائیکل یونٹ جو ہے یہ اس میں کس طرح کتنی انویسمنٹ کر کے اور کتنا اس میں پیسہ کمائی جا سکتا ہے اور اس کو کس طرح پروفٹیبل بزنس اس کو بنایا جا سکتا ہے تو کیونکہ میں اس بزنس کا خود بھی ایک حصہ ہوں میں نے خود بھی یہ بزنس کرتے ہوئے پانچ چھ سال ہو گئے ہیں اس لئے مجھے اس کے الحمدللہ ہر چیز کا مجھے بہت اچھی طرح اور خوبی میں پتا ہے کہ اس بزنس کو کس طرح ہم نے اس کو پروفٹ میں لے کے جانا ہے اور کس طرح اس میں کام جاب ہونا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی بھی آپ نے دنیا میں کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کو لازم پتا ہونا چاہیے یہ نہیں تو وہ بزنس میں جتنا بھی پروفٹ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں کما سکتے اگر آپ کو اس کی بنیادی چیزیں ہی نہیں پتا ہے کہ یہ یہاں سے کدھر سے یہ لازم بچانا ہے کیا کیا چیز اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو کس طرح کی ہم نے فیکٹری رینٹ پر لینی ہے اگر بنانی ہے تو کس طرح کی اپنی بنانی ہے اور کہاں سے ہم نے وہ چیزیں بچانی ہے کہ جہاں سے ہمیں لازم نہ ہو اگر آپ کو یہ چیز ہی نہیں پتا تو وہ بھلے آپ پیچھے سے جو مٹیریل ہے وہ آپ بھلے دس رپے کیجی بھی پر کیجی لے لیں اور آگے ہنڈرڈ کا بھی وہ بکتا ہو تو پھر بھی آپ اس میں سے پروفٹ نہیں کما سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کی وہ چھوٹی چھوٹی بنیادی چیزوں کا ہی پتا نہیں ہے اچھا یہ ابھی ہم نے جو ہے ریسنٹلی نیو اپنی جگہ پہ سیٹ اپ لگا رہے ہیں پہلے ہمارے جو فیکٹری تھی رینڈ پر تھی ابھی ہم نے اپنی جگہ جو خود پرچیز کی ہے تو اس میں ہماری جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ تقریباً ٹوٹل جو جہاں ہم نے کنسٹرکشن کی ہے جو ہم نے اس کو زمین پر چیز کی ہے وہ مل ملا کہ تقریباً ہماری فورٹی کی لاکھ روپیز کی یہ انویسٹمنٹ ہے لیکن اگر آپ کے پاس اتنیا پیسہ نہیں ہے تو آپ جس طرح ہم نے پہلے سٹارٹ کیا تھا رینڈ پر تو ہم نے رینڈ پر سٹارٹ کیا تھا ٹوانٹی تھاؤزنڈ پہ لی تھی سٹارٹنگ میں فیکٹری پھر اس کا رینڈ بڑھتے بڑھتے ابھی اس کا سکسٹی تھاؤزنڈ تک ہو گیا تھا تو پھر ہم نے سوچا کہ اس سے ابھی وہ جو فیکٹری ہے اس کے مالک فیکٹری کے وہ ایک لاکھ روپے تک کرایا لے کے جا رہے تھے رینڈ اس کا پر منت تو ہم نے سوچا کہ کیوں اپنی فیکٹری بنائی جائے اپنی جگہ لے جائے کیونکہ ابھی پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ بزنس اور الیکٹرک سٹی ہر چیز کے ایکسپینس لیبر ایکسپینس جو ہے بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو اتنا افورڈ کرنا اس میں نہیں تھا کہ ہم پر منت ایک لاکھ روپے اس بزنس کے لیے رینڈ دیتے تو اس لیے ہم نے یہ اور ہمارے ہم نے اس میں سے الحمدللہ کما بھی اتنا لیا تھا کہ ہم نے یہ اپنی جگہ جو ہے پرچیز کر کے اس کے اوپر ہم نے چیزیں بنا رہے ہیں اچھا تو آپ نے سب سے بنیاد دی چیزیں وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے آپ نے جب یہ بزنس کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے کیا چیز دیکھنی ہے رینڈ پر بھی لینی تو کیا چیز دیکھنی ہے باقی تو اس کا جو پروسس ہے وہ الحمدللہ سٹیپ بائی سٹیپ کچھ پانچ ساتھ ویڈیو بنے گی تو اس میں میں ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کرنا ہے تو سب سے پہلی بات انیویسٹمنٹ کا لوگ سوچتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس اگر تو دس بارہ لاکھ روپے ہے تو بہت اچھی ویلن گوڈ کہ اس میں آپ فیکٹری رینڈ پر لے کے ایک اچھی ارن کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو دو تین ڈائی تین لاکھ تک آپ جدنی محنت کرتے ہیں اتنا آپ کما سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت اچھا بزنس ہے اور بہت پروفٹیبل بزنس ہے اس لیے یہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ یہ بزنس کرنا چاہیے اچھا جی تو ابھی ہم آ جاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں سٹارٹنگ میں دیکھ رہی ہیں جب آپ نے فیکٹری رینڈ پر لے کے لیے کی جانا ہے یا اپنی بنانی کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ اس میں بتا دوں کہ آفس کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کے پاس جب آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے تو یہ بالکل نہیں کرنا کہ آپ کے پاس آفس نہیں ہوں آفس کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں آپ نے بیٹھ کے اس کے صاحب کتاب لیبر کی کوئی جو ایکسپنسز ہیں وہ سارا ایک سکون سے ایک دو گھنٹے وہاں بیٹھ کے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کے کوئی ایکسپنس ایسے اور جو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی وہ آپ نوٹ کریں پر منت کی پوری کہ کتنا میں نے پیسہ اس میں انویسٹ کیا ہے ابھی میرے کتنے اخراجات پر ڈے ہو رہے ہیں پر ویک ہو رہے ہیں پر منت ہو رہے ہیں تو تاکہ آپ کو پروفٹ لاؤس کا پتا چلے اگر پروفٹ لاؤس کا ہی پتا نہیں چلے گا تو میرا نہیں خیال کہ آپ کبھی بھی کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ بزنس میں کوئی بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس بزنس کا حساب خطاب نہیں ہو تو چلے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فیکٹری کا وزٹ کرواتا ہوں جو ہم نے بنائی ہے تو انشاءاللہ حمید ہے کہ آپ دوستوں کو پسند آئے گی اور اس کے دروان میں یہ بات آپ کو کہہ دوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم یہ جو بزنس کے پوری سکریپر سے مال پرچیز کرنے سے لے کہ آخر انڈ تک مال بیجنے تک کیا پروسس ہے کس ان چیزوں سے بچنا ہے تو وہ تاکہ آپ کو اس تمام ویڈیو مل سکیں تو انشاءاللہ چلیں ہم آپ کو تعرف کرواتے ہیں لینے سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا آفیس کا تھوڑا سا وزٹ کروا دوں کہ یہ جو ہم نے آفیس بنایا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہم نے بہت ضروری سمجھا ہے کہ یہ آفیس کا ہونا بہت ضروری ہے اچھا دوسری بات جو آپ نے جہاں فیکٹری آپ نے رینڈ پر لینے کے لیے جانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کا فلور چیک کرنا ہے فرش دیکھنا ہے سب سے پہلے اس کا ایک فرش دیکھنا ہے اس کا سب سے پہلا جو فیکٹری کے اندر آ کے لاؤس کی وجہ بنتا ہے وہ ایک ناکس فرش ہے کیونکہ اس میں یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے کیپس ہوتے ہیں بوٹل کی اوپر لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ کا فلور جو ہے نہیں ہے اچھا تو جو پھر ڈسٹ ہے جو مٹی کچھے فرش ہوتے ہیں یہ ساری اس میں ویسٹ جاتی ہے تو یہ پھر ایک لاؤس کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے اس فیلڈ میں فرش پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی کا اس میں نکاسی ایک اچھی ہونی چاہیے اس میں آپ کے یہ دیکھیں یہ پانی کی لائنے بنی ہوئی ہے یہاں پہ یہ پانی کی لائنز جو ہے اچھی ہونی چاہیے اس میں ٹھیک ہے جی یہ ہودیاں ہیں اور اس میں پانی پہلے آئے گا وہاں سے مشینری کا سارا یہاں پہ ڈسٹ بیٹھے گی پھر یہ باہر جائے گا اور یہ پانی کی نکاسی میں باہر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح ہے کیونکہ اس کا کیمیکل ہم ریسائیکل کرتے ہیں کہ دوبارہ ہے اور یہ مشینری پڑی ہوئی ہے یہ تو جب مشینری کی ویڈیو بناوں گا تو اس میں بتاؤں گا کہ کون سے مشینری کس طرح لینی ہے اور کون سے مشینری سب سے اچھی ہے اور کس طرح سیٹنگ کرنی ہے وہ تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گا یہ تو صرف بیلڈنگ ہے کہ فیکٹری کس طرح آپ نے رینٹ پر لینی ہے یا خود کی اپنی بنانی ہے اچھا یہ ایک گدام ہے جی یہ گدام کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جو آپ نے مال کرش کر کے فائنل پروڈکٹ تیار کرنی ہے وہ آپ کا گدام میں پڑی ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے کچن کا ہونا بھی بہت بے حد ضروری ہے کیونکہ لیبر جو آتی ہے وہ کھانا گرمی ہوتی ہے کیونکہ اس کا سیزن بھی زیادہ بہت زیادہ گرمی میں ہوتا ہے تو اس کے فریج وغیرہ یہ ساری چیزیں رکھنی بہت ضروری ہے کیونکہ لیبر اگر آپ سے خوش ہے تو پھر یہ کام اتنا ہی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے یہ زیادہ صاحب ہیں ٹھیک ہے تو زیادہ صاحب ماشاءاللہ اس فیکٹری کو کیا علیہ سر ٹھیک 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 ہے الحمدللہ تو یہ زیادہ صاحب ہیں یہ ماشاءاللہ اس فیکٹری کو رن بڑا اچھا کرتے ہیں لیبر کا سارا کنٹرول پروڈیکشن کا سارا یہ انچارج ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی دو خودیاں ہیں اس میں یہ کیمیکل ریسائیکل ہوتا ہے یہ آپ نے اس طرح بنانی ہیں یہ جس چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئے وہ مجھے کمنٹس کر کے بتا دیجئے گا میں اس کا آنسر وہاں پہ آپ کو دے دوں گا ان کی لمبائی چڑائی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک وہ پائپ اس کے نیچے ہے وہ میں قریب سے وہ پانی سیدھا ضائع ہو جائے گا ایک پانی جو ہے اندر سے آرہا ہے اور ایک وہ پائپ جو ہے ادھر آتا ہے ان حودیوں میں یہ ہے اور یہ زیاد صاحب کا کوئی شوق ہے یہ کٹا فارمنگ کا تو یہ بھی ساتھ وہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو ایک بہت ڈیٹیل ویڈیو ہم دائیں گے کہ جو کٹا فارمنگ کا جو یوٹیوب پہ بہت چرچہ ہے کہ بہت سارا کروڑوں کو آئیں اور کتنا اس میں پروفٹ ہے کیا لوسز ہے ہے بھی پروفٹ کہ نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بہت جلد بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے ٹھیک ہے میرا خیال یہ ایک چھوٹا سی آپ کو ویڈیو میں نے بتائی ہے کہ یہ صرف فیکٹری آپ نے سب سے اہم چیز ہے فرس جو ہے فیکٹری کا آپ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے اور اس میں پورا ایک شیڈ لگ جانا ہے یہ فیکٹری جب ابھی تو لاک ڈاؤن ہے لاک ڈاؤن سارا اوپر اسے کور ہو جانا ہے تو پھر انشاءاللہ وہ بھی آپ کو نیکس ہم دکھائیں گے جب آپ کو مشینری کا اور پروسس ہوتا ہوا پھر وہ آپ دیکھیں گے کس طرح چھاؤں ہوتی ہے تو کس طرح لیبر کام کر رہی ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ